اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج پھر بارش ہوئی اچانک سے بدل آیا ابھی تقریباً گھنٹہ پہلے تک کوئی اثار نہیں تھے بارش کے بہت گرمی تھی بہت شدید گرمی تھی اچانک بدل آئے اور بارش ہوئی اور خوب بارش ہوئی تقریباً آدھا گھنٹہ خوب بارش ہوئی خوب جم کے برسہ بادل اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے بارش اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنی رحمت کی بارش کرتا رہے لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس قدر بارش بھی نہ ہو جو غریبوں کے لئے زحمت بنے کیونکہ ان کے کچھے مکان ہیں جھوپڑیاں ہیں ان کے پاس پکی چھتے نہیں ہیں رہنے کو کچھے مکان ہیں مٹی کے بنے ہوئے مکان ہیں کئیوں کی زیادہ بارش سے کئیوں کی چھتے گر جاتی ہیں غریبوں کی غریبوں کے گھر کی اللہ تعالیٰ کی بھی عزت اور آپ روح کی حفاظت کرے جو پچارے غریب ہیں اور کچھے گھروں میں رہتے ہیں اب دوسری بات کرتا ہوں کہ ہمارا جو کاروبار ہے فروٹ کا بارش اس پہ بلکل افیکٹ کرتی ہے بارش ہوتی ہے تو فروٹ کی ویلیو بلکل گر جاتی ہے مسال کے طور پر اس کے ریش بھی گر جاتے ہیں منڈی میں بہت مندہ ہو جاتا ہے اور لوس کے چانسز ہوتے ہیں ہوتا یوں ہے کہ اللہ فروٹ ہے آج بھکا ہے اس کی ایورج بنی ہے ساڑھے تیرہ سو وہی کیلہ صبح بھکے گا اس بارش کے افیکٹ جو آج بارش ہوئی ہے اس کی وجہ سے اس کی بکری بھی کام ہوگی لوگ بزار سے ریڈیوں سے دکانوں سے کیلہ کم کریتیں گے کیونکہ موسم تھنڈا ہو گیا بارش ہوئی لوگوں نے ملک شیک بھی کم بنایا بیسے بھی کیلہ کم کھایا گیا تو اس کی وجہ سے کیلے کی بکری بھی کام ہوئی ریڈی والوں نے دکانداروں نے صحیح طرح سے کیلہ سہل نہیں کر سکے ان کا کیلہ بچ گیا اسی طرح صبح جب وہ آئیں گے جس نے تیل لنگر لینے ہیں کیلے کے وہ ایک لے گا جس نے چار لینے تھے پانچ لینے وہ دو لے گا اسی طرح یہ موسلم ہمارے بزنس کو ڈریکٹ افیکٹ کرتا ہے اسی طرح انگور ہے انگور بھی تھنڈے موسم میں نہیں مکتا بہت مندہ ہو جاتا ہے اسی طرح عام ہے عام کی ملک شیک نہیں چلتی جب موسم تھنڈا ہو جاتا ہے اس شدہ سے نہیں چلتی جس شدہ سے گرمی میں چاہتا ہی ہوتی ہے اسی طرح ہمارے بزنس کا کچھ پتہ نہیں ہے صبح کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اس میں آپ شوٹ ڈاؤنز بہت زیادہ ہیں منڈی میں صبح ایک روپے والی چیز پانچ روپے میں مکتی ہے وقت پہ ڈسیئن لینا اس کاروبار کی سب سے اشد ضرورت ہوتی ہے اگر آپ نے وقت پہ ڈسیئن نہیں لیا تو آپ بے وجہ اپنا لوز کر لیتے ہو اپنا نقصان کر لیتے ہو مثال کے طور پر گاڑی آپ کی کیلے کی تیار ہے کمرے میں تیار پڑیے اب آپ اس کو نکالنا آپ کی مجبوری ہے اب موسم خراب ہے آپ سوچتے ہیں یار میں آج کم نکال لیتا ہوں ہو سکتا ہے کل موسم صحیح ہو جائے بزار ٹھیک ہو جائے تو کل زیادہ نکال لوں گا لیکن کل کا کس کو پتا ہے کل کیا ہوگا کل کیا ہوگا کسی کو کچھ پتا نہیں ہے اگر صبح بھی بارش ہو گئی اور بزار اگلے دن مندہ ہو جائے گا پھر جو کیلہ اندر تیار پڑا ہے وہ بالکل زیادہ تیار ہو جائے گا بالکل آور ہو جائے گا اب پھر چاہے جتنا مرضی بزار تیز ہو جائے وہ آور کیلہ وہ پیسے نہیں بنائے گا اس لئے ہمارے کاروبار میں جو ڈسیین ہے نا ڈسیین یہ اس کا بہت بڑا رول ہے بہت بڑا رول ہے ڈسیین کا جو وقت پہ صحیح ڈسیین لیتا ہے وہ اس کاروبار میں زیادہ نقصان سے بچ جاتا ہے جو ڈسیین لینے میں لیٹ کرتا ہے یا غلط ڈسیین لیتا ہے جو رسک پہ جاتا ہے زیادہ وہ زیادہ نقصان میں جاتا ہے باقی ہر کاروبار میں نفع نقصان اللہ کے آدمے ہیں لیکن یہ جو منڈیوں کا کاروبار ہوتے ہیں خاص طور پر فروٹ منڈی کا کاروبار سبت منڈی کا فروٹ منڈی کا یہ کاروبار سب سے رزقی کاروبار ہے اس کا کچھ پتہ نہیں صبح کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز میں ہم نے نقصان ہمارے ذین کے مطابق ہوتا ہے کہ نقصان ہوگا یقین مانے اللہ تعالیٰ اس میں اتنی روزی دیتا ہے کہ ہم خود سوچ میں بڑھ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرف سے روزی دی ہے کیسے روزی دی ہے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ہنڈر پرسنٹ شور ہوتے ہیں کہ ہمیں رزق ملے گا اس چیز میں لیکن جب وہ صبح منڈیوں میں جا کے دکھتی ہے وہ دبردوس ہو جاتی ہے تو یہ تو اللہ کی طرف سے ہے رزق اللہ کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ جس چیز میں چاہتا ہے وہ رزق دیتا ہے جس چیز سے چاہتا ہے وہ چھین لیتا ہے بس اللہ بہترین رازق ہے اللہ سے رزق کے لیے دعا کرنی چاہیے اور اپنی محنت کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ رزق ضرور دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کامی و ناصر ہو خدا حافظ